اور کرونا وارث ماہ مبارک کی خوشیوں کو بھی کرکرا کرنے پر بزرد سرحدوں کی بندش کی وجہ سے خجور کی درامت بند رمضان المبارک میں خجور کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ماہ مبارک کی آمد آمد ہے اور رمضان کا چاند روہ ماہ کی چوبیس تاریخ کو دکھائی دینے کی توقع ہے امت مسلمہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی آمد تر بہت خوش دکھائی دیتی ہیں جبکہ روزے داروں کے لیے خجور سے روزہ کھولنا سنت اور سہر و افتار میں خجور کا استعمال غزائیت کے حصول کا عام ذریعہ مانا جاتا ہے دوسری جانے پاکستانیوں کے لیے یہ خبر باعث سے تشویش ہے کہ لوگ ڈاؤن اور سرحدوں کی بندش کی وجہ سے ایران اور عراق سے خجور کی درامت بلکل رکھ چکی ہے اور ابی سے مقامی مارکٹ میں خجور کی تجارت بری طرح سے متاثر ہے جبکہ باہر انزان میں خجور کی شدید قلت کا خدشہ ہے ادھر سرحدوں کی بندش کے باعث ایران اور عراق سے خجور کی درامت کے سعودے کرنے والے پاکستانی تاجروں کا کروڑوں روپے کا سرمایہ فس گیا ہے تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جس طرح سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر افغانستان کے ساتھ سرحد کھولی گئی ہے اسی طرح ایران کی سرحد بھی کھولی جائے اور ایران سے خجور کی درامت جکینی بنائی جائے تاکہ خجور کے تاجروں اور عوام کو ریلیف مل سکے موسیقی